اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس یہاں محمد سنین عباس جیسٹوڈنٹس ہماری پارزل رہی ہے چپٹر نمبر ٹو کے اوپر آج اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ایکسسائز ٹو پائنٹ سکس کے کچھ قسطنس کی تو قسطن ون یہ ہے قسطن ون نے کہا ہوئے کہ ایکسکیل پلس سیون ایکس پلس ون اس کی سٹیٹمنٹ میں یہ کہتا ہے کہ یوز سینثٹک ڈیوی اند سینثٹک ڈیوی اند استعمال کرتے ہوئے یعنی کہ ترقیبی تقسیم جو ہے وہ استعمال کرنی ہے آپ نے فائنٹ تا کوشن، حاصل قسمت آپ نے جو ہے وہ بتانا ہے اسے کوشن بتانا ہے اینڈ ریمینڈر اور باقی بتانا ہے جبکہ اس نے ہمیں ایکویشن دیتی ہوئی ہے ایکسکیل پلس سیون ایکس مائنس ون کیو روائیڈ ہو رہا ہے ایکس پلس ون سے سٹوڈنٹس یہ کوشن کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں لائٹ کرنا پڑے گا کہ یہ جو ایکویشن ہے وہ کس کے ایکویشن ہے تو اس کے سلیوشن کے افر بات کرتے ہیں یہ ایکویشن جو ہے وہ میں رکھ لیتا ہوں کہ یہ پی آف ایکس جو ہے وہ ٹھیک وڈو ہے ایکس کیر پلس سیون ایک مائنس ون یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ جو آپ کو دی ہوئی ہے پہلے دیکھیں یہ کونسٹنٹ ٹرم ہے پھر ایکس کا پہفیشنٹ ہے پھر ایکس کیر کا پہفیشنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ٹھیک جا رہا ہے ہمارے پاس ایکویشن جو مساوہ دی ہوئی ہے وہ دلکل ٹھیک ہے اگر وہ آپ کے پاس یہاں پہ ایکس نہ ہوتا یعنی کہ یہ فرض کریں یہ سیون ایکس ہی نہ ہوتا تو ایکس کیر مائنس ون ہے تو آپ نے اس کو ڈیوائٹ کرنا ایکس پلس ون سے تو ہم پہلے یہ کرتے ایکس کیر لکھتے پلس کرتے زیرو ایکس زیرو کو ایکس سے اس لیے منٹیپلائے کروایا کیونکہ وہ ٹرم ہی نہیں ہے ہمارے پاس لیکن جب ہم نے سینسٹک ڈیویین استعمال کرنی ہے تو وہ ٹرم ضرور کرنی ہے کیوں کیونکہ یہ سینسٹک ڈیویین کرنے کے لیے ضروری ہے جب آپ ایکس کیر پھر زیرو ایکس کریں گے زیرو کو ایکس ایمالٹیپلائے کروایا تو زیرو ہی رہ جائے گا مائنس ون ہے لیز آجائے گا تب جا کے ہم سینسٹک ڈیویین کر سکتے ہیں اور پھر ایکس پلس ون اس سے ہم نے ڈیوائٹ کرنا ہے ایک سائٹ پہ چھے ہوا آپ لیکنیں کہ ایکس پلس ون ہے ایکس پلس ون ہے تو پلس ون جو دوسری سائٹ پہ جا گیا ہو جائے گا مائنس ون ہو جائے گا اور اب آپ جو ہم سینسٹک ڈیویین کا پیچر جا ہے وہ لگائیں جی اس کے اوپر سب سے پہلے ایکس کیل کا کوفیشن کیا ہی ون ہے اور ایکس کا کوفیشن کیا ہی سیمن ہے اور کانسٹنٹ جو ہے وہ مائنس ون ہے اس کو آپ نے ڈیوائٹ کرنا ہے جس کے ساتھ مائنس ون کے ساتھ یہاں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایکس آپ کیا لیگی جا رہے ہیں مائنس ون اس سے ڈیوائٹ کرنا ہے آپ پھر اب پہلی جو ٹرم ہوگی وہ بلکل ایز ہی آئے گی جیسے اوپر لکھی ہوئی ہے اب ہمارے پاس ایک آس آگیا ہے اس کو ہم نے یہ ون ہے یہ مائنس ون ہے مائنس ون آس weep�ng اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ سیون یہ مائنس ون ہے تھی دونوں کو ہم نے پلس کرنا آئیڈ کرنا ہوتا ہے مائنس سکس اور جب ہم 6 کو مائنس 1 سے منٹی پر کروائیں گے تو یہ ہمارے پاس مائنس 6 آ جائے گا مائنس 6، مائنس 7 تو یہ مائنس 1 اور مائنس 6، مائنس 7 ہو گیا جی اب ایک اور چیز جو لاسٹ والی ترم ہو گی وہ ہمارے پاس ریمینڈر ہو گا جی اور اس سے پہلے ہی ہوگا وہ ہمارے پاس کوشنٹ ہو گا تو کوشنٹ دکھ لیتے ہیں پہلے کوشنٹ اگر آپ نے جیسے لکھنا چاہے جو ایسے لکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے کیو آف ایکس کی درم میں بھی لکھ سکتے ہیں جی وہ کیا آگیا ہے تو سب سے پہلے ایک پیشنٹ میں آپ نے اس سائٹ سے جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے دیکھیں یہ کانسٹنٹ ہے آپ کے پاس فیرت ہے آپ کے پاس ایکس کا کوفیشنٹ آ رہا ہے تو یہاں آپ لکھ سکتے ہیں ایکس پلس 6 پلس اس کے لئے لکھا ہمارے پاس یہ کانسٹنٹ ہے یہ پلس کا ہے مائنس کا عطاز میں مائنس 6 لکھتا ہے اب ریمینڈر کا میں نے بات کرنی ہے تو ریمینڈر میں یہ ہے جو آخری درم ہوگی وہ مارے پاس ریمینڈر ہوگا جی وہ مائنس 7 ہے تو سٹونٹس یہ تھا پلس نمبر 1 کا پارٹ 1 اب اس کے پارٹ 2 کی بات کرتے ہیں اگر ہم بات کریں پارٹ 2 کی تو اس میں ہمیں دیا ہوا ہے 4xq مائنس 5x plus 15 divided by x plus 3 تو ہم نے اس طریقے سے جو ہے ابس انتھٹیک بیویین والی میتھڈ ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اس میں جو ہے وہ ہم نے آنس نکال تھا ہم نے اس کے سلیشن کی بات کر لیتے ہیں تب سے پہلے پی آف ایکس لکھیں جی آپ جی ایکس 4xq آ جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس x سکیئر والی کرن نہیں ہے تو ہم ایسا کریں گے کہ پلس 0x کرتے ہیں 0x سکیئر آ جائے گا صاحب کیونکہ x سکیئر والی کرن نہیں ہے ہمارے پاس اور پلس مائنس آ جائے گا جنہیں 5x پلس 50 اور x پلس 3 ہے تو اس سائٹ پہ آپ جے آپ لکھیں گے x پلس 3 اس سائٹ پہ جائے گا مائنس 3 ہو جائے گا آپ نے x پلس 3 دے کے چلنا ہے اس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو x3 کا جی کوفیشنٹ ہے وہ 4 آ جائے گا x سکیئر کا 0 یہ مائنس 5 اور یہ 15 آ جائے گا ہمارے پاس اب ہم نے مجید یہ کرنا ہے کہ مائنس 3 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے پہلی ترم حیثیز ہی آ جائے گی 4 کو 3 سے جمعہ ملٹیپلائی کروائیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا مائنس 12 آ جائے گا تو یہ مائنس 12 پہ ہے وہ as it is ہی آ جائے گا اب یہ اگر ہم 12 کو 3 سے ملٹیپلائی کروائیں تو ہمارے پاس کیا آ ساتھا جی 36 آتا ہے مائنس کو مائنس پلس ہو جائیں گے 36 پلس کا ہے مائنس 5 ہے تو یہ مارے پاس کیا آ جائے گا 31 کو اگر 3 سے ملٹیپلائی کروائی تو یہ مارے پاس 93 آ ساتھا ہے جی اور مائنس پہ یہ ساتھ ہم مائنس لگا دیں گے اور جب پلس 15 ہے اور مائنس 93 ہے تو یہ مارے پاس مائنس 78 آ جائے گا اب آفتے لاسٹ ہوں ہوگی وہ آپ کا ریمینٹر ہوگا باقی جو آپ کا حاصل ہے قسمت یعنی کہ کوئشنٹ ہوگا یہ کونسٹنٹ آ ہوگا ہے یہ آپ کے پاس x2 کا کوئفیشنٹ ہے تو qofx کیا ہوگیا مائنس ٹو ایکس مائنس ٹو ایکس آ گیا پلس 35 جی اور جب ہم بات کریں گے تو یہ مائنس 78 آ جائے گا تو جی سٹوناٹس اب اس کے بعد جو آپ کوئشن نمبر 2 کے اوپر بات کرتے ہیں ہم نے بات کرنی ہے کوئشن نمبر 2 کے پارٹ 3 میں تو کہتا ہے فائنڈ ایچ آپ نے x کی value جو ہے وہ فائنڈ اوٹ کرنی ہے جب مائنس 1 is the zero of the polynomial مائنس 1 جو ہے وہ zero ہے آپ کوئنڈ اوپر کوئنڈ اوپر کیا ہے آپ کے پاس 2xq پلس 5hx مائنس 2 3 مائنس 1 جو ہے وہ zero ہے اسی رقمی 2xq پلس 5hx مائنس 23 کا تو آپ نے یہ اوپیشن لے کے چلنی ہے اور یہ جو مائنس 1 آپ کو بتایا ہوئا ہے تو یہ روٹ ہے آپ کا تو اس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے اس اوپیشن کو تو آپ کے پاس x کی value آ جائے گی اور مائنس 1 اس کا کیا مطلب ہے تو آپ کو بہت خوبی اندازہ ہو جائے گا تو سلیوشن کے اوپر بات کرتے ہیں جی سب سے پہلے پی آس ایکس کیا ہوگا یہاں 2xq آ جائے گا اور اب یہاں پہ پھر آپ کے پاس جب آپ ڈیوائیڈ پر اپنے کو اپنی طرف سے ڈیو اڈس کیا کرتے ہیں مریم 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 ساتی می Reports مریم مریم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آن سا جائے کہیں مائنس 5x مائنس 25 اب جی وہ کہتا ہے کہ مائنس 1 جو ہے وہ اس سے 0 آفتہ پولینومیاں ہے یہ ہمارے پاس لاز کٹم جو آ رہی ہے وہ ہمیں اس ایک ورڈو 0 رکھ لینے جب ہم اسے اس ایک ورڈو 0 رکھ لیں گے تو کیا ہوگا کہ مائنس 5x مائنس 25 is equal to 0 تب ہمارے پاس x کی ویلی نکل آئے لیکن مائنس 5x ہے تو یہ مائنس 25 اس سایٹ پہ جائے مائنس 25 ہو گیا مائنس 5 آ جائے گا مائنس 5 اور یہ 5 سے جب کٹ کریں گے تو ہمیں پانچ پانچ پار پچیس ہوتا ہے تو یہ مائنس 5 ایس کی ویلی آگئی ہے اب اسی طرح کہ جو پارٹس ہیں وہ قصر نمبر 2 کہ وہ آپ نے کٹ کر لینے ہیں قصر نمبر 3 میں اگر میں بات کروں تو اس میں یہ کہتا ہے کہ سینسٹیک ڈیوی ان آپ نے استعمال کرتی ہیں تو فائنٹ دا ویلیوز آف ایل ایم ایل اور ایم کی ویلیوز پائنٹ کرنی ہے آپ کو دوسرے جو ہے وہ بہت زیادی ہو ہیں ایک جو ہے اگر میں پھر پارٹ کی بات کروں تو x پلس 3 ہے اور دوسرا جو ہے وہ x مائنس 2 ہے اٹھا فیکٹر زیادہ پولینومیان ایک پولینومیان دیا ہوا ہے اس نے آپ کو آپ نے ایک تو اسے x پلس 3 سے جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنا ہے یعنی کہ x is equal to minus 3 آ جائے گا پھر دوسرا فیکٹر x مائنس 2 ہے اس کا مطلب x کی ویلیو آ جائے گی تو اس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے آپ کے پاس l اور n کی ویلیوز آ جائے گی کس طرح آئیں گی آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان دونوں کے جو لاسٹ والے ہوں گے وہ آپ نے جو ہے وہ لے کے رکھنے یہ جو ہے ایک ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد دوسرے کا جو آئے گا وہ آپ نے رکھنا ہے تو آپ کے پاس آنسول ہو جائے گا تو یہ سمارٹ سیپس میں آپ کے شامل نہیں ہے اس کے بعد قصن نمبر 4 کی بات کرتے ہیں قصن نمبر 4 میں یہ ہے کہ solve by using synthetic division if 2 is the root of the equation آپ کو جو ہے وہ اس نے بتایا ہوا ہے کہ 2 جو ہے وہ root ہے equation x2 minus 48 x plus 48 8 is equal to 0 اب آپ نے equation ویسے ہی نہیں ہے جیسے میں نے یہ کیا ہے اس نے آپ کو root بھی دے دیا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور جو equation آپ کے پاس یہاں یہ بنے گی یہ جو equation بنے گی ادھر جو ہے اور رمیٹر آپ کا 0 آ جائے گا equation جو ہے بن رہی ہے مثلا 2 x plus 3 minus 1 is equal to 0 آ گیا equation آپ کی یعنی کہ یہاں پہ یہاں آ گیا ہے question number 4 کی میں بات کرنا ہوں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان equation کا جو آپ کے پاس بن رہی ہے اس کے factors بنانا لینے ہیں اور جو ہے بزید جو ہے ویپس کی values جو ہے یعنی کہ بزید روز ہوتے بتانے ہیں کیا کیا آنس جو ہیں وہ ایک کیا دو آنس آئیں گے اس کے وہ آپ نے بتا دینے ہیں اب اس کے بعد میں question number 5 کے اوپر آتا ہوں question number 5 یہ ہے کہتا ہے solve by using synthetic division synthetic division استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہ بتانا ہے کہ when one and three are the roots of the equation اس نے کہا ہوا ہے x کی part 4 ہے minus 10 x square ہے plus 9 is equal to zero یہ بتانا ہے اسے کہ یہ جو ہمیں دیئے ہوئے one and three یہ roots ہیں اور مزید ہمارے پاس دو دین آنس آ جائیں گے یہ جو question ہے ایک ہی طرح گئی ہیں سارے تو یہ آپ لوگوں نے کر لینے ہیں ہم میں question number 5 کے اوپر بات کرتا ہوں جس طور پر اس question number 5 کی بات کر رہے ہیں ہم اس کے part 1 ہے one and three are the roots of equation ڈیوائیڈ کرنا ہے پہلے ہمیں ایک روٹ دیا ہوتا تھا ہم اس سے ڈیوائیڈ کرتے تھے اب اس میں دو دین ہی ہیں تو ہم اس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کے solution کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے پی اف ایس کیا ہوگی ہمارے پاس ڈیوائیڈ کرنا ہے ہم نے بنانی ہے اسے لے کے چلنا ہے جس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے وہ کونس ہی ہوگی ایس کی part 4 additives اب یہاں پہ missing ہے آپ کے پاس x3 تو آپ لکھ سکتے ہیں 0x3 minus آجاے گا 10x کے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ x3 missing ہے تو آپ لکھ رہیں کہ 0x plus 9 is equal plus 9 ہی ٹھیک ہے یہاں تک equal to zero power کرنے کی جائے اب مزید آپ کے پاس جو ہے وہ root one and three آپ نے کرتیب بھی چلنا ہے جیسے اس نے آپ کو دیا ہوں گئے یعنی کہ 3 کو پہلے لیں رات رہنا پہلے جو ہے آپ نے 1 سے کرنا ہے تو تو rules ہمارے پاس کیا ہیں one and three تو اب آپ کے coefficients کو دیکھیں x4 so coefficient 1 x2 0 x2 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 x3 x4 x3 x2 x4 x3 xqul x5 x4 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 اب بن پر دوسرے کہ آگے اور آپ کے بعد اقلوبار اسے list رامی کو ایک ٹا simples رمائٹ کی تا посori نلے بھی ہو ریعنا گver پیگțا سن رامان ہے کہ یہ ایکویشن بنانی ہے دیکھیں یہ کون سینٹر میں ہے یہ آپ کے پاس جو ہے ایکس کا کوفیشنٹ ہے یہ ایکس سکیئر کا کوفیشنٹ ہے ایکس سکیئر آجائے گا بلس اور ایکس آجائے گا بلس یہ 3 is equal to 0 آجائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسی طرح کا جو کوسن تھا اور آپ کا کوسن نمبر 3 بھی تھا وہاں پہ اس نے جو ہے وہ دو فیکٹرز دیئے ہوئے تھے یعنی کہ x-2 اور x-3 کی فارم میں بتایا ہوا تھا یہاں اس نے سیدھا ہی بتا دیا کہ یہ ایک بروڑ ہے اور یہ آنے لے ہوئی یہ لٹ ہے بلکل اُسی طرح ہی آپ نے جو ہے وہ قسن بھی کرنا تھا اور یہ قسن میں آپ کو بتا دیا ہے دونوں قسن ہیں وہ ایک ہی طرح کی ہے وہاں بھی جا کے یہ ایکویشن ہی بننی تھی اس قسن میں جا کے قسن نمبر 4 میں بھی ایکویشن ہی بننی تھی آپ نے اس لحاظ سے کرنا تھا اب یہ ایکویشن کو دیکھ رہیں جی نیکسٹ اب کیسے سول کرنا ہے نیکسٹ یہ سول کرنا ہے کہ x² پلس 4x پلس 3 ہے ان کے فیکٹرز بنا لیتے ہیں x کیا آ جائے گا اور پلس 3x آ جائے گا پلس x پلس 3 is equal to 0 ہم لکھ سکتے ہیں ہی سے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ x کومن آ رہا ہے کہ دو میں تو x کومن لے رہے x پلس 3 دائے جائے گا ہے اور ہم نے چند ایک فیکٹر بنانا ہے x پلس 3 والا تو ہم 1 کومن لے رہیں کہ x پلس 3 جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا is equal to 0 x پلس 1 اور x پلس 3 ہمارے پاس دو فیکٹرز بن گئے یہ ان کو is equal to 0 ان کو رہا رہا ہے کہ x پلس 1 بھی is equal to 0 اور x پلس 3 بھی is equal to 0 x پلس 1 ہے x پلس 1 دوسری سائٹ پہ جا گئی مائنس 1 ہو جائے گا اور x پلس 3 ہے دوسری سائٹ پہ جا گئی یہ مائنس 3 ہو جائے گا یہ سنٹرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو روٹ ہے وہ آپ کا بان آیا ہے 1 تھا ایک 3 ہے اس نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں اب ہمارے پاس تیسرا روٹ ہے وہ مائنس 1 آیا ہے اور x is equal to آپ کے پاس مائنس 3 ہے تو ہمارے پاس 4 روٹ آ گیا ہیں ہمارے پاس جو کولینوبیم تھا اس نے پاور ایکس کے پاس 4 دی ہے اس کا مطلب یہ 4 ہمارے پاس آنس آئیں گے یہ آپ کو بتاتے ہوئے ہیں اگر بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے آنس آئیں گے اگر آپ کی ویشن یہاں پہ کیوب آتی ہے تو آپ کے پاس 3x کے آنس آئیں گے اور اگر آپ کے پاس 4 آ جاتی ہے تو آپ کے پاس 4 آنس آئیں گے یعنی کہ یہ روٹ صاحب جن کے ہم چپٹر کی بات کرنے ہیں تو وہ بشلے ایکسسائز میں ہو چکا ہے کہ جتنی پاور ہوگی ایکس کی ہمارے پاس اتنے آنس آئیں گے تو مزید یہ بشلی بات ہے تیزاریں اب آپ کے پاس ہی روٹ کیا کیا آگئے ہیں ایک 1 تھا ایک 3 ہے پھر آپ کے پاس 1 آ گیا اور مائنس 3 آ گیا ہے جی ستودنٹس اگر آپ کو آج کے لیکچر میں کوئی سمجھ نہیں آئی کسی چیز کی بلد بستن ہے آپ کا زواب کمٹ بوکس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ سے ایک نئے لیکچن کے ساتھ ایک نئی ایکسسائز کے ساتھ اس نئے بستنس کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ